اگر آج علامہ اقوال آپ کے سامنے آئے کیا پیغام دیں گے انہیں وہ تو میرا خالہ ڈر جائیں گے اس خام کو دیکھتے رات انہوں نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے کس سے دسکس کیا افکورس ان کے دوست تھے قادی حظم اور ان سے دسکس کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا سب سے پہلے کس سے دسکس کیا تھا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان ہونا چاہیے پاکستان نظر آگیا تھا ایسے نقشہ بنا ہوتا ان کے خواب میں تو ساری ہے نا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تو صبح اٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا تھا دراصل وہ ایک لٹرلی خواب نہیں تھا وہ ایک ان کا نظریہ تھا جس کو لوگ خواب کہتے ہیں ان کی خواہش تھی تو سلام علیکم میرا نام محمد موسا ہے ٹوینٹی فور نیوز کے ڈیجیٹل پیلفارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج اقبال ڈے منایا جا رہا ہے شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ علامہ اقبال کو کتنا جانتے ہیں تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیا نام ہے محمد صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج نو نومبر ہے کیا ہوا تھا اقبال ڈے ہے اقبال ڈے ہے اچھا یہ بتائیں ذرا علامہ اقبال کون تھے علامہ اقبال ایک شائر تھے مشرق کے شائر تھے ان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان بنے اللہ نے وہ پورا کیا مشا اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان بنانے کا یہ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا یہ تو نہیں کچھ بھی مرحالی یہ تو بوکس میں بھی نہیں ہے نہیں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے نہیں ہے اچھا مجھے کوئی شیر سنا دیں سورت سا علامہ اقبال کا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود اپنے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اگر آج علامہ اقبال آپ کے سامنے آئے کیا پیغام دیں گے انہیں وہ تو میرا حالہ ڈھڑ جائیں گے اس قوم کو دیکھ کے کہ جو جوڑ سچ کسی چیز کو نہیں دیکھتی ہے اپنے مولوی کو کہتی ہے جو بھی جس کا مسئلہ کا سچ ہے اپنے سیاستدان کو کہتی ہے میرا سیاستدان سچ ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ زرداری ہے ہمارا تو کوئی سٹیٹس میں آ رہا ہی نہیں ہے ہمارا ہوا تھا علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹ تو سب کو پتا ہے ایئر کون سا تھا ایئر ایئر ایئی سکسٹی ہے گس ایئیئی سکسٹی سیون ٹھیک ہے ایئیئی سیونٹی 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 اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور پھر قائدی آزم سے ڈسکس بھی ہوا اور ملک جو ہے وجود میں آ گیا جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو صبح اٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا تھا دراصل وہ ایک لٹرالی خواب نہیں تھا وہ ایک ان کا نظریہ تھا اس کو لوگ خواب کیتے ہیں ان کی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح انہیں لاکھوں کو کٹھا کرتے ہیں پاکستان بنایا جا تو you can not trick us like this علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کون تھے قائد مشرق ہیں علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا جس رات انہوں نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے کس سے دسکس کیا افکورس ان کے دوست تھے قائدی آزم محمد علی جنا اور ان سے ڈسکس کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا تو یہ ان کی سوچ ہے آئی ٹینک سو شعر آپ کوئی شیر سنا دیں اگری اپنے ان کا شیر ہے خوشی کو کر بلانتی تنا کے ہر تقدیر سے پہلے خوشی کو کر بلانتی تنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھی بتا تیری رضا کیا ہے مجھے بتائیں کہ آج کیا ہوا تھا آج اقبال دے ہیں اقبال دے ہیں اچھا عثمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ اللہ fazle nie یا پیدا ہوئے تھے فوت ہوئے تھے اچھا آج کے دن اقبال فوت ہوئے تھے یہ بتا دیں کہ آج جو ان کے فوت تو ہو گئے تھے نو نومبر کو وہ ایئر کون سا تھا سن یہ اٹیس تھا اٹیس ماشاءاللہ اچھا ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا مجھے یہ بتائیں کہ جس رات انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا صبح اٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے کس سے ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے کچھ سے کچھ سکھ کہتے مطلب آپ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان رہا ہونا جائی پاکستان رہا ہوتا ہے پاکستانوں نے نظر آگیا تھا کا نکشہ بنا محت liquidin کے خواب میں انہیں دیکھا اتنا پاکستان بنانا چوئے وہ بن گیا پاکستان پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر کوشش کی محنت کی نو نومبر جی علامہ اقبال جو کہ پاکستان کا خواب جنہوں نے دیکھا ان کی پیدائش کا دن ہے ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ نو نومبر ان کی پیدائش کا دن ہے ایئر کون سا تھا یہ اٹھانہ سو چھہتر کی بات ہے جو اٹھانہ سو چھہتر تھا ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال جو ہیں کہا جاتے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ خواب دیکھا تھا انہوں نے جی جی پاکستان بنانے کا جس رات انہوں نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے سب سے پہلے کس سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ تو اس وقت میں تو نہیں بسکا سکتا پھر بھی کوئی خیال اپنی بائی سے اپنے بیٹے سے اور یا کسی اور سے قائد عظم سے نہیں قائد عظم سے تو ایسا چھو انہوں نے اس وقت ڈسکس نہیں کیا جب یہ ان کا وہ جو ہے نا ذہن میں یہ خیال آیا تو اس کے بعد انہوں نے اس اپنے اس خیال کو اپنے جو کچھ ان کے اس ہم اثر وہ جو سہبان تھے جو کہ مسلمانوں کے بارے میں درد دل رکھتے تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیا میں مجھے یہ بتائیے گا آج نو نویمبر ہے کیا ہوا تھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو پیدا ہوئے تھے آج کے دنے ا 하겠습니다 سن کون سا تھا نائن نوویمبر تو تھا سن کون سا تھا سال نہیں بتا چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قومی شائر ہے ہمارے وہ انہوں نے خواب دیکھا پاکستان بنانے کا تو مجھے یہ بتائیں کہ جس رات انہوں نے خواب دیکھا تھا تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے کس سے رسکس کیا تھا اب ہمیں گے بتا کس سے کیا تھا خواب انہوں میں نے دیکھا تھا پھر بھی ان کے پاس ہم تو تب نہیں تھے لیکن ان کے ہسٹری تو ساری ہے نا نہیں مجھے نہیں بتا اچھا کوئی شیر سنا دیں خوبصورت سا ہم لائے ہیں تفوان سے کشتی نکال کر اس مل کو دکھنا میرے بچوں سنبھال کر اقبال کا شیر ہے اقبال کا ہی ہے ہاں اقبال کا ہے آج کیا دن ہے آج علامہ اقبال دے ہے مجھے یہ بتائیے کہ اقبال ڈے تو ہے علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا پیدا ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے پیدا ہی ہوئے تھے ڈیٹ تو ہمیں بتا ہے ایئر کون سا تھا سال بتا نہیں بتا نہیں بتا اچھا حیدر بھائی یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے جی اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا تو جس رات انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا صبح اٹھ کے سب سے بہلے کس سے ڈسکس کیا تھا کیا دیا 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 تھا یہ مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال کو قتل کس نے کیا تھا یا کروایا تھا نہیں بتا نہیں بتا قتل ہوئے تھے وہ بتا یہ بھی نہیں بتا نہیں نہیں قتل نہیں ہوئے تھے چلے نا ہاں جی قتل نہیں ہوئے تھے اچھا کوئی دو بکس کے نام اقبال کی نہیں پڑا آئی ٹھنک زربے کلیم اور کلیات اقبال ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی شیر خوبصورت سا اقبال کا کی محمد سے فاتھونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگ کلم بھی تے رہے ہیں جی تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ ہم اور ہمارے لوگ اقبال کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یہ بات ہمارے لئے تشبیشناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہمارے وہ بزرگ جو اس ملک کو بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ان کے حوالے سے ہماری انفرمیشن اتنی کم ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ